سوبیہ شاکر صاحبہ آپ ارشاد فرمائیے گا اکثر عموم طور پر یہ ہوتا ہے کہ درست مخارج جب ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو درست مخارج نہیں ہوتے یا درست تلفز کی ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں اس کا کیا شرع حکوم ہے نماز میں بھی اور تلاوت قرآن پاک جب غیر نماز ہم کرتے ہیں اس حوالے سے فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سے زائد مرتبہ فرمایا کہ قرآن کریم کو عربی زبان میں نازم کیا گیا اب دنیا کی زبان کوئی بھی ہو اس کے مختلف حروف ہوتے ہیں جب ہم ان حروف کو چینج کرتے ہیں اور لفظ میں حرف چینج ہو جائے تو لفظ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے یہی حال عربی کا بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پر سور اخلاص میں لفظ قل کو یہ قل ہے قاف سے ہے اگر اس کو قاف سے تلفز کیا جائے کتاب والے قاف سے باریک والا قاف سے کہتے ہیں اس سے معنی کا فساد لازم آئے گا اور معنی کا یہ فساد نماز کے فساد کی طرف لے جائے گا اگر عمومی طور پر تلاوت کی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ معنی کا فساد انتہائی خطرناک حد تک بھی پہنچ جائے تو لہذا لازم اور ضروری تو یہی قرار دیا فقہان ہے کہ تجوید کو پورا سیکھا جائے جہاں تک لہجے کی بات ہے تو دو طرح لہجے میں ہمارے عرف میں قرآن پڑھا جاتا ہے ایک معروف لہجہ ہوتا ہے جسے عربی لہجہ کہتے ہیں اور دوسرا مجبول لہجہ ہوتا ہے جیسے للہی کو للہے لوگ تلفز کرتے ہیں اس سے گو کہ معنی کا فساد تو لازم نہیں آتا لیکن اللہ تعالی نے جو قرآن کی خاصیت بتائی کہ قرآن کو عربی میں نازل گیا گیا ہے لہذا ریکوائرمنٹ یہی سمجھ آتی ہے کہ اسے عربی لہجہ کے ساتھ ہی پڑھا جائے لیکن یہاں پر میں ایک وضاحت مزید کرنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے اپنی سابقہ زندگی میں بغیر تجوید کے یا انہوں نے جو ہے وہ تلفز صحیح ادا نہیں کیا یعنی معروف لہجہ سے نہیں پڑھا تو ہم ان کے لئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی سابقہ زندگی کے نامازیں ہوئی ہی نہیں جی صحیح تو اسے پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ فقہہ نے فرمایا کہ اس کو سیکھنا واجب ہے تو لہذا سیکھنے کے کوشش کرنی ہوگی یعنی بہتر یہی ہے کہ درست تلفز کے اور درست ادایگی کے ساتھ ہی ادا کیا جائے ایک کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں میرے دین سوال ہیں میرے پہلے سوال یہ ہے جو پیکرز کے اوپر لکھا ہوتا ہے حبیب لکھا ہوتا ہے فاطمہ لکھا ہوتا ہے گروسی جب ہم لوگ خرید ہیں تو وہ میں تو کٹ کے کوشش کرتی ہوں جب سے پتا چلا لکھ لیتی ہوں لیکن سم ٹائم بندہ گلی میں دیکھتا ہے اور نہیں اٹھا پاتا تو کیا اس میں گناہ گار تو نہیں ہوں گے اور وہ جو لکھے ہوتے ہیں کیا وہ کٹ کے رکھنا لازمی ہے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے فاطمہ حیدر علی اور بھی اسلام مطلب جو ہیں وہ جب ہم واشو میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم انہیں نیلا دھلا رہے ہوتے ہیں بلاتے ہیں واشو میں وہ نام لینا کیا ٹھیک ہے تیسر سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا جو قبرستان ہے جس میں مطلب دفن کرتے ہیں وہ بہت بڑا نہ جگہ بیچی جاتی ہے نہ خریبی جاتی ہے لیکن پھر بھی لوگوں نے وہاں پر چار دیواری بنا کر اپنے مطلب اس کے لیے کہ ہم مطلب اپنے نشداروں میں دفن ہوں تو وہ رکھ لیتے ہیں جگہ اور مصنوعی قبر بھی بنوالیتے ہیں تاکہ ہم پر جگہ ختم ہو چکی ہے تو چلو ایک ہی رہ گئی اور اپنے لیے بنوالی ایسا کرنا کیسا ہے ٹھیک ہے آپ کے تینوں سوال ہمارے پاس موجود ہیں انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کلام کریں